خالد منصور صاحب سی پیک کے بھی پاکستان میں ہیڈرین سی او ہب کو بھی رہے ہیں اس کے علاوہ انگرو اور انرجی سیکٹر کے حوالے سے اور سی پیک کے پورے پاکستان کے منصوبوں میں ان کا بڑا قلیبی کردار ہے خالد منصور صاحب آپ کو خوش آمدید بھی کہوں گا آئی پی پیز اس وقت دردے سر بنے ہوئے ہیں پاکستان کے لیے یہ کہنا چاہیے کہ بجلی کی قیمتیں ہمارے لیے دردے سر بنی ہوئے ہیں اس کو کیسے مینج کیا جائے آپ کے ذہن میں کیا چیز ہے خرابی کی بنیاد کیا ہے اور اس کا حل کیا ہے جی اسلام علیکم مرک صاحب مرک صاحب تھانکس فور دا انویٹیشن محمد علی صاحب نے بہت اچھی تفصیل سے گفتگو کیا اور بہت اچھا آرٹیکلیٹ بھی کرتے ہیں اور یہ جو نیگوشیشن پہلے ہوئی تھیں تو آئی ہی بھی کلوزی دیویدھ ہم آلسو تو میری صرف اس کے اندر ہمبل گزارش یہ ہے کہ سارے چیز کو آپ کو ہولیسٹیکلی دیکھنا پڑے گا کہ اس کی روٹ کاؤز کہاں سے آئی اور ملک کے اندر مہنگی بجلی کے وجوہات کیا تھیں پھر اس کے بعد آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ پولیسی جنہوں نے بنائی ان کی کیا اس وقت اوبجیکٹف سے اور اس کے بعد پھر ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ اس میں سارے فیکٹرز اگر آپ صرف سنگل آؤٹ آئی پی پیز کو کر لیں گے تو میں آپ کو اپنے تجربے کی بنیاد پہ کہہ رہو یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا اگر میں دیکھوں کہ اس وقت اگر تیریف ساٹھ روپے کا ہے تو اس کے اندر جو آئی پی پیز کے پوائنٹ آف یوز سے جو کاؤسٹ اور پاور جنیشن وہ ٹھائیس روپے ہے وہ باقی جو چیزیں وہ کدھر ہیں اس کے اندر اگر اس کو فردر بریک اپ کریں کہ ڈیوٹیز اینڈ ٹیکسز ہیں اس کے اوپر کتنا بڑا وہ ہے اس کے علاوہ پبلیکلی اون پاور پلانٹ ہیں ان کو کتنی کپیسٹی پیمنٹ جا رہی ہے ہمارے ٹرانسپیشن اینڈ ڈسٹیبیوشن لاؤسز ابھی بھی اگر ان کو کنٹرول میں کر لیا جائے تو اس سے کتنا سگنیفیکنٹ امپیکٹ پڑے گا تو یہ ساری ہولیسٹیکلی اس کو دیکھنے پڑے گی اور میرا خیال ہے محمد علی صاحب بہت ماشاءاللہ تجربہ کار ہیں اس کو انیلیٹیکلی دیکھیں اور پھر اس کو ہولیسٹیک سلوشن جب تک سامنے نہیں آئے گا تو صرف اس کی ڈاؤن سائیڈ یہ ہے کہ اگر صرف آپ نے ایک سنگل کامپننٹ which is only a fraction of the problem in my humble opinion اس کا فال آؤٹ اب آپ دیکھ لیجئے کہ فال آؤٹ یہی ہے کہ ایک طرف آپ کو پتا ہی ہے کہ لاس پروگرام میں آپ نے ہمیں مدعو کیا تھا تو بڑی ایک ہمبل سی کوشش کر رہے ہیں کہ سی پیک ٹو کو پھر سے ریوائیو کیا جائے ملک کے اندر انویسٹمنٹ لائی جائے تو اب اگر انویسٹمنٹ کا انویرمنٹ جو ہے اس وجہ سے اس کو نقصان ہوتا ہے تو لانگ ٹم میں تو ملک کا ہی اس میں نقصان ہے تو لاس ٹائم جس وقت نگوشیشن ہوئی تھی تو اس کے اندر سب کو بلائے گیا اور اس وقت میں آئی پیک کا چیئرمن بھی تھا اور محمد علی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں وہ جتنی ہم لوگوں نے کنونس کیا لوگوں کو اور وہ بھی وہی تھا کہ ملک کے خاطر کرنی ہے قربانی دینی ہے ایکسیلنٹ انسینٹیوز دیے گئے ایکسیلنٹ کنسیشنز دی گئی ہیں وہ جو کیومیلیٹیو اس کا جو اثر تھا اس وقت اگر ہم اسٹیمیٹ کرتے ہو تقیباً آٹھ سو چالیس بلین تھا اور اس وقت ہم نے کہا کہ اگر یہ ڈالر صرف ایکسو آٹھ سٹھ ہے پھر اس کے بعد سب سے بڑا جو آرگیومنٹ ہوتا تھا کہ یہ ڈالر انڈیکس نے پروجیکٹ جو کہ ایک حکومت کی پالیسی تھی تو وہ بھی لیٹ گو کر دیا تو شارٹ آنسر تو یور کوئسٹین میں ابھی بھی یہ کہوں گا ان کی ماشاءاللہ تاز فورس ہے سارے ایشو کو ہولیسٹیکلی دیکھیں اور ایکول ایمفیسز ڈالیں ایک چھوٹا سا سوال پوچھنوں آپ سے اور سی پیک کے اندر جو پروجیکٹس آئے ہوئے ہیں میں کچھ دن پہلے ایک گورنمنٹ کے بڑے ٹاپ فنکشنری سے بات کر رہا تھا تو انہوں کا چائنہ والا کمپوننٹ سب سے بھاری ہے اس وقت اور چائنیز سے ہمیں اتنی سپورٹ بھی نہیں آ رہی کیا چائنہ سے ہمیں وہ خالد منصور صاحب سپورٹ مل جائے گی کہ وہ بھی ہمیں کچھ تھوڑا سا ایدھر سانس لینے کے گنجائش دے دیں تاکہ ہم ٹیرم فیرف ٹھیک کر لیں سر پرسو مجھے تھوڑا سا کانٹیکس بیان کرنے دیں دیکھیں جی ہم لوگ بھول جاتے ہیں نا ماضی کو بارہ سے اٹھارہ گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ تھی اور اس کے بعد صرف یہ ایک نیریٹیف تھا کہ ایکسپینسیف پاور ایکسپینسیف پاور ایکسپینسیف پاور ایکسپینسیف پاور ایکسپینسیف پاور تو ہم لوگ چائنہ گئے اور میں آپ کو بالکل فیکشل بتا رہا ہوں کہ ای وز آسٹو ایک کمپنی دا پرائم مینسٹر تو اسسس دیم کہ چائنیز سے مدد لی جائے اور سب سے بڑا مستہ یہ تھا کہ ہم لوگوں کی جو پاور جنریشن تھی اٹھتیس ریسر جس کی وجہ سے ہماری کوسٹ اور پاور جنریشن بہت زیادہ تھی جب ہم چائنہ گئے ہیں تو ہمارا نیریٹیف کیا تھا کہ ہم نے پاور کرائیسز کو ختم کرنا ہے آپ ہماری مدد کریں ہمارے پاس انڈیجنرس فیول ہے تھر کی شکل میں جو کہ ستر سال سے ہم ڈیویلپ نہیں کر سکے اور دنیا میں سب نے انکار کر دیا کہ وہ فائننسنگ نہیں دے سکتے تو چائنہ کو جو بھی پریولنٹ پالیسی تھی اس کے تحت ان سے آپ یقین کریں کہ منت ترلہ کیا گیا تو بلیئرز آف ڈالر کی انویسمنٹ آئی اب آپ دیکھ لیں تھر کہاں کھڑا ہے سب سے سستی بجلی تھر سے پیدا ہو رہی ہے اور اس کے بعد انہوں نے یہ تو بیگرانڈ ہوگی لیکن کیا بھی اگر ہم نے ٹیرف فری نیگوشیئٹ کرنا ہے میں اب آ رہا ہوں ملک صاحب ملک ایک سیکنڈ دیجئے میں وہیں آ رہا ہوں مطلب یہ ہے کہ چائنہ کو ہم نے کوئی خاص مرات نہیں دی اور ان کو بہت زیادہ ہم نے امفیسائز کر کے یہ پاور پلان لگوا لیے پوائنٹ نمبر وان اور جو بھی تھا کہ افرنٹ ٹیرف ہے نیپرا نے اس کو اپروف کیا اور اسی پالیسی کے تحت وہ ساری چیزیں ہوئیں اب جب یہ سلسلہ آیا کہ یہ جو ٹیرف ہے اس کا ٹینر ہے دس سال کا تین سال گریز پیریڈ اور سیون ایئر اس کا پیریڈ تھا تو ون آئی واس ہیڈنگ سی پیک تو اس میں یہ کہا گیا کہ اس کی جو کپیسٹی پیمنٹ ہے وہ بہت زیادہ اس کی لائیبلیٹی ہے اور ہم لوگ ریوالبنگ ایکاؤنٹ بھی نہیں اسٹیبلش کر پائے تھے جو کہ لینڈرز کی ایک ریکوائیمنٹ تھی جس کی وجہ سے جتنے انہوں نے انویسٹ کیا تھا ان میں لینڈرز نے کال کر لیا اور ان کے ڈیویڈنٹ بھی نہیں جا رہے تھے تو خیر یہ مینڈیٹ مجھے دیا گیا اور اس کے بعد ہم نے چائنیز سے ایک آگے بھائی جان سر بریک کری بھاگی ہے مجھے ایک لائن میں کہ یہ آپ سے ایمپریشن مل جائے کہ کیا چائنیز ہمیں تھوڑی بہت بریتنگ سپیس دے دیں گے سر وہ دے رہے تھے میں وہی عرض کرنا چاہ رہا ہوں نا ملک صاحب کہ ان سے دو چیزیں کہیں تھی ان سے کہا تھا کہ ایک کام آپ یہ کریں کہ آپ ہمیں ٹیلر دس سال کے بجائے بیس سال دے دیں کیونکہ یہ سارے ٹیلر فرنٹ لوڈڈ ہوتے ہیں اسی وجہ سے زیادہ کپیسٹی پیمنٹ شروع کے سالوں میں دینے پڑتی ہے میجر کومپنینٹ کپیسٹی پیمنٹ کا یہ لون ری پیمنٹ ہے اور دوسرا ہم نے کہا کہ آپ انٹریسٹ ریٹ کم کر دیں اب یہ دیکھیں میکرو اکنومک جو سیچویشن آئی ہے جس وقت یہ سارے نگوشیئٹ کیے تھے چائنہ کے ساتھ تو اٹواز لائی بور پلس 3.5 پرسن لائی بور پوائنٹ 5 تھا اب آج کا لائی بور 5.5 پرسن پر چلا گیا اب بیجری بھی لگ گئی اس کے پاس آئی جی سیپ کیا حکومت پاکستان نے انٹی ڈی سی نے کہا کہ ہمارے پاس اتنی ڈیمانڈ ہوگی کیونکہ سی پیک ٹو نے آنا تھا اور اگر پاور نہیں ہو تو آپ کی انڈسٹلائیزیشن نہیں ہو سکتی تو وہ جتنی آپ نے انویزج کی تھی کہ ہماری کے پیسٹی انکریز ہوگی وہ بائیس پرسنٹ کم ہوئی